نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرتاب گھر بلوک سمیں رام کلا سیادو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والوں آپ دیکھ پائیں گے بکری جو ہے بچے کو پھینک دیا یعنی بچہ گرا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھائی مہینے کا بچہ تھا بکری گھروتی تھی کسان نے ایسی کیا گلتی کیا جس کے قارن بچہ گر گیا یعنی پھینک دیا گیا تو ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر کسان بھائیوں آپ بھی بکری پالن کیے ہیں تو آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری بکری جو ہے یہ بھی تھنڈ کا سیزن پڑ رہا ہے تھنڈ کا سیزن ہوں بہت کم ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بکری بچہ پھینکتی ہوں گی لیکن یہ اتنی تھنڈ پڑ رہی ہے پھر بھی بکری جو ہے بچے کو گرا دیا یعنی پھینک دیا ابھی لگوگ اسے ڈھائی مہینہ ہوا ہے تو اسے جو ہے چرائی پر لے جاتے ہیں جیسے کہ چھوڑ کر اسے چرائی پر لے جایا جاتا ہے تو بچہ پھیکنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جب ہم نے کسان سے بات کیا تو کسان کا یہی کائنا تھا کہ ہمیں جو ہے صحیح طرح سے پتا نہیں ہے کیا کارن سے یہ بکری جو ہے بچے کو پھینک دیا ہے کیونکہ چرائی پر لے جاتے سمیں وہاں پر کچھ ایسے گرم گھاس ہوتی ہیں گرم جو ہے پودھے ہوتے ہیں جس کو کھانے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بکری جو ہے بچے کو پھیک دیا ہے جیسے کہ کئی طرح کے جیسے پودھے ہیں آم کا ہو گیا آم جو ہے گرم تاثیر کا ہوتا اس کی پتییاں اگر آپ جو ہے چرائی پر لے جا رہے ہیں آپ کی بکری گروتی ہے تو آپ لوگ بھی ایسی گلتی نہ کریں کہ آپ اپنے جو گروتی بکری ہے اسے کھلائیں آپ بکری کو کھلا سکتے ہیں آم کی پتیاں بکری کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن ان بکریوں کو کھلا سکتے ہیں جو گروتی نہیں ہے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بکری کو ہٹ میں لانا ہے تو آم کی جو ہے پتیاں کھلائے جاتی ہیں آم کی پتی کھلانے سے بکری ہٹ میں آ جاتی ہے تو اس کا جو آم کی پتیاں ہوتی ہیں بہت تاثیر کا گرم ہوتا ہے تو جو بھی گروتی بکری ہو تو اسے جو ہمیں کبھی بھی آم کی پتی نہیں کھلانا چاہیے اسے ہمیں دوری بنا کے رکھنا چاہیے جو بھی ہماری گروتی بکریوں ہیں اگر ہم چرائی پر لے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کون سی گھانس جو ہے گرم ہے تو ایسے جگہ پر بھی نہ لے جائیں اور ایسی گھانس بھی اپنے گروتی بکری کو نہ کھانے کے لیے دیں کیونکہ اگر ایسا گرم چیزیں کھا لیتی ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ آپ کو بھی دکت سمیشہ آپ کے بکری میں بھی ہو سکتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سن میں آگیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں